اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی یہ ویڈیو خواتین اظرات کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی جانب سے پہلے جو نو ہزار روپے کی یا پچاسے سو روپے کی امدادت آپ کو دی جاری تھی اس امدادوں کو بڑھا کر حکومت کی جانب سے دس ہزار پانچ سو روپے کی امداد کر دیا گیا ہے پہلے آپ کو جو پچاسے سو روپے کی امداد مل رہی تھی اب آپ کو حکومت کی جانب سے جو مارچ کے مہنے میں نئے کسٹ ملنی ہے وہ آپ کو دس ہزار پانچ سو روپے انشاءاللہ نئے کسٹ ملنے والی ہے لیکن یہ کن افراد کو کن خاندانوں کو کن خواتین اظرات کو حکومت کی جانب سے پیمن ملے گی کیونکہ کافی خواتین اظرات اس پیمن کو لے کر پریشان نہیں ہیں وہ اس بارے میں پریشان ہے کہ حکومت کی جانب سے ہمیں نائل کر دیا کیونکہ کافی ایسی خواتی نظرات ہیں جن کو بغیر کسی وجہ سے بینزے سے نکالا گیا بغیر کسی وجہ سے پیمٹس نہیں دی جارہی بغیر کسی وجہ سے ان کو پیمٹس کو ہولڈ میں ڈال دیا یا کیونکہ کسی اور وجوہاز کی وجہ سے ان کو حکومت کی جانب سے پیمٹس نہیں دی جارہی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کا تمام مسائل کا انشاءال آپ کو حل بتانے والا ہوں تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آپ نے ہرگی سکپ نہیں کرنا آج کی اس ویڈیو کو آپ نے اپنے کامل ضرور سے دیکھنا ہے چلے گا جنب پر تو اس ویڈیو آپ سے چھوٹ چھوٹ چھو گزاری ہوتی ہے اگر آپ اس ویڈیو پر نہیں آج کوئی نیچ آپ سامنے ریڈ کلوکہ آپ کو بٹن آزر آئے گا آپ لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اس ویڈیو پر کافی دن کے بعد ویڈیوز اپلیڈ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ میں جو بھی ویڈیوز اپلیڈ کر رہے ہیں یعنی جو بھی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں وہ 110% ریل ہوتی ہے اور ایتھینٹک خبر ہوتی ہے کیونکہ ریزن یہ ہے کہ میں لیٹ اسی وجہ سے ویڈیوز لاتا ہوں کیونکہ آپ کے لئے میں اپ ڈیٹس فائنڈ کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہل تو بات کر لیتا ہے کہ جن خواتین عظرات کو بینیسی سے نکالا گیا ہے وہ نخواتین عظرات اپنی عام کو آئل کروا سکتے کہ نہیں کروا سکتے تو میں آپ کو بتا دو یہ جو الیکشنوں کے دن چل رہے ہیں انہیں الیکشنوں کے دنوں میں تو آپ کو حکومت کی جانب سے کبھی بھی آئل نہیں کیا جائے گا لیکن سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ آنے والی جو بھی حکومت ہے چاہے وہ پیڈیم کی حکومت آ جائے چاہے وہ پی ٹی کے حکومت آ جائے چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے حکومت آ جائے ہمیں اس سے کوئی بھی لینا دنے نہیں ہے ہمارا جو مطلب ہے ہمیں بینیزی سے آئل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں بینیزی سے اب آپ کو حکومت کی جانب سے انشاءاللہ جلد ہی آئل کیا جائے گا یہ حکومت کی جانب سے اپڈیٹ آنانسمنٹ گئی گیا ہے میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ان کا اپڈیزی پیج کا لنک بھی دے دیتے ہیں وہاں پر جا کر آپ خود دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ آنانسمنٹ گئی گیا ہے جن خواتی نظرات کو بینیزی سے بغیر کسی وجہ سے ناکالا گیا ان کا پی ایمٹی سکور کم تھا ان کو حکومت کی جانب سے دوبارہ پھر ان کو آہلیت کا آپشن دیا جائے گا دوبارہ پھر وہ خواتی نظرات اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے سمپل سا مہتر ہے سمپل سا کام ہے شناکتی کار اپنا لے لینا ہے شناکتی کار لے کر کسی بھی قریبی سینٹر میں چلا جانا ہے وہاں پر جا کر آپ نے اپلائی کر کے اپنی امداد کے لیے آہل ہو جانا ہے اگر یہ کام آپ نے اوریڈی کیا ہو گیا ہے تو ویل اینڈ گوڑ ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ دوسری دیکھے سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک حکومت کی جانب سے ایک ویب سائٹ ہے اس میں جسٹ اپنا سروے چیک کرنا ہے سروے چیک کرنے کے بعد پھر جا کر آپ اپنے کسی بھی سینٹر میں جائیں وہاں پر آپ کا سروے اگر آناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا سروے نہیں ہو آپ کا سروے میں فلاں مسائلہ آل ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ مسئلہ آپ کا وہاں پر ہائلیٹ کیا ہوگا اس مسئلے کو آپ نے ریزولف کرنا ریزولف کرنے کے بعد آپ نے اپنا شناکتی کارڈ کچھ ڈاکومنٹس اور واپسے پوچھیں چاہیں گے وہ آپ نے لے کر کسی بھی سینٹر میں چلا جانا ہے انشاءاللہ آپ کو حکومت کی انشیم دادیں ملیں گی یہی حل ہے اور اوپر سے مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتا دوں حکومت کی جانب سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ رمضان شریف بہت قریب آ رہا ہے ماہ رمضان کے مہنے میں کافی نئے پروگرامز کا آغاز کیا جاتا ہے تو ابھی آپ نے سمبل سا کام ہے آپ نے تیار ہو جانا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ پروگرام آنے والے